نیتا جی سواز چندر بوس زلہ چکی سالے کے اوپیڈی پریسر میں استعفید کیے کہ ٹرانس فارمن ریویوار کو اچانک آگ لگنے کی سوچنا سے ہر کم مچ گیا پرتیش درشیوں نے سو نمبر پر فون کر کے آگ لگنے کی سوچنا دی موقع پر پہنچے اگنی شمن کی ٹیم نے مستعدی دکھاتے ہوئے آگ پر کابو پایا اور بڑی گھڑنا ہونے سے ٹل گئی پرتیش درشیوں کی معنی تو دو پہر میں تیز دھوپ کی وجہ سے تار گرم ہو گیا اور تار میں آپسی سمپرک ہونے کی وجہ سے آگ لگ گئی اس سمن میں گروہ پونی سوانداتا سے بات کرتے ہوئے پرتیش درشی اشونی کمار اور اگنی شمن کرمی برجیش سنگھ نے کہا برجیش سوانداتا سے بات کرتے ہوئے پہنچے برجیش سوانداتا سے بات کرتے ہوئے پہنچے برجیش سنگھ نے کہا برجیش سوانداتا سے بات کرتے ہوئے پر کببد سے بہت کرتے ہوئے پر کیسے برجیش سوال کروں کی جب آپسیر کبھی برجیش سوال کریں برجیش سوال کریں برجیش سوال کریں ہے جو اس کو میں نے فون کیا کہ یہاں پر آگ لگا ہے اور جلدی سے جلدی آؤ تو پھر جہاں جنرلیٹر انچارج ہے ان کو فون کر کے کہا کہ یہاں لائٹ کٹو آئی ہے لائٹ کٹا لائٹ کٹنے کے بعد یہ یہاں پر سو نمبر پر فون گوا سو نمبر سے فون کرنے کے بعد یہ جو آیا پائی برگیٹ آیا ہے یہاں پر اور اس کو آگ کو کنٹرول کیا ہے اب یہ تو تار ہیٹ ہونے کے وجہ سے آگ لگا ہے اور اس میں جو کی گاس پوچھا ہے اس وجہ سے لگ گیا ہے برجیس سنگھ یہ جو ہے اوپیڈی کے سامنے تانس فارمر میں آگ لگی ہے اور تتکال وہاں پہنچی ہے ہم لوگوں نے تتکال جو ہے تورنٹ نکل گئے اور تتکال آکر کے آگ پر کابو پا لیا یہ ٹیلی فون کے دوارا اور یہ سیٹ کے دوارا جو ہے چارلی نے بتایا کہ جو ہے آگ لگی ہے اور تورنٹ آپ لوگ پہنچی ہے ہم لوگوں نے نہیں آئے اور تتکال جو ہے آگ کو کابو پا لیا کتنا سمدھے گا آگ کو کابو پا لیا موسکر سے دو مینٹ میں ہم لوگ جو ہے آگ کو کابو پا لیا تو ہم